آپ کا سوال ہے کہ جو ہمارے ہاں مشترکہ خاندان ہے جوائنٹ فیملی سسٹم وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے ویسا ہونا چاہیے یا ویسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہ اس کے مسائل کیا ہیں یہ بہت ایک کومن سوال ہے اس پر میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں مگر اس بات کے اتنی تہیں ہیں اور اتنے آسپیکٹس ہیں کہ مختلف موضوعات پر بات کی جا سکتی ہے دیکھئے ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس کا جو کلچر ہے نا یہ بہت ہی خوچ پوچ قسم کا کلچر ہے ہم سیریمونیلی مسلمان ہیں ہم میں سے اکثر یعنی یہ کہ ہم اللہ ما شاء اللہ لیکن اکثریت جو ہے جو مذہب کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے دین کے احکام کی اور جو دین ہمیں کلچر بتاتا ہے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہماری کافی زیادہ پور ہے اور چونکہ ہم نے اپنے کلچر پر اپنی تہذیب پر اپنے تمدن پر بہت محنت نہیں کی تو جو ہمارا انڈیجنس کلچر تھا یعنی جو انڈرون سندھ میں رہنے والے لوگوں کا سندھی کلچر تھا اور پنجاب میں رہنے والے دہات کا کلچر تھا اور صوبہ سرحد کا جو کلچر تھا ہمارا جنہی کے پی کے کا اور بلوچستان کا جو انڈرونی کلچر تھا اور پھر ہمارے بڑے شہروں کا ایک اربن کلچر تھا تہذیب والا اور تمدن کا جو ایک کلچر تھا وہ کلچر اب مکس ہو گیا ہے انڈین کلچر کے ساتھ اور ویسٹرن کلچر کے ساتھ اور سب مل کرنا ایک عجیب سا ایک کھچڑی سی پڑ گئی ہے اس لیے یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ خاص طور پر ہماری یوتھ ایک بہت شدید آئیڈنٹیٹی کرائسز کے اندر ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے اس نے اپنی پہچان کیا لوگوں کو بتانی ہے اس کو مغرب بھی بہت مرغوب ہے اور اس کو جو انڈین کلچر ہے وہ بھی بڑا مرغوب ہے اور پھر ساتھ یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے تو اس نے اپنے اس بات کو بھی ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی ہے جہاں تک بات ہے جوائنٹ فیملی کی ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ جو دینی طور پر پرائیویسی کے لاؤ ہیں کسی شخص کی شخصی آزادی کے لاؤ ہیں آپ تیرہ چودہ سال کی عمر کا بچہ بیس تو اٹھانہ سال کا کہتا ہے نا ایڈلٹ بچے کو پرائیویسی پروائیڈ کرنا یہ والدین کی ریسپونسیبیلیٹی ہے چے جائے کہ والدین پچیس تیس سال کی عمر میں اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کے فیصلے کرے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور شادی کے بعد اس کے سارے معاملات کو وہ خود لکافٹر کریں سارے معاملات کو خود مانیٹر کریں سارے معاملات کو خود آثورٹی کے ساتھ ہینڈل کریں اصولی طور پر جس وقت ایک بچے کی شادی ہو جاتی ہے خاص طور پر تو اس کو پریویسی پروائیڈ کرنا یہ پیرنٹس کی ریسپونسیبیلیٹی ہے میرے ذاتی خیال میں جب تک بچہ لڑکا یا لڑکی لڑکا خاص طور پر انڈیپینڈنٹ ایک فیملی کو لکافٹر کرنے میں یعنی ایموشنلی یعنی فینینشلی پیسوں کے لحاظ سے اور اپنی سوچ کے لحاظ سے اگر وہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو ایکچولی اس کی شادی نہیں کرنی شاہیے اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں ہماری کمبائنڈ سیمیلی سے چیز نہیں ہے ابا جی کماتے ہیں اور سارے اس میں سے کھاتا رہے گا کیا فرق پڑتا ہے تو ایکچولی ہم اس کی پریویسی کے پرنسپلز کو بریج کر رہے ہیں اگر فرسک بہت بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ کے بچے کی شادی ہو تو اس کا رہن سہن اس کا گھر آپ کے گھر سے الگ ہو اس کا کھانا پکانا اس کے گھر کے جو معاملات ہیں اس کا کسی کو لین دین وہ الگ ہونا چاہیے اور ہماری اس کے اندر ایز اپیرنٹ انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے بعض لوگوں کی یہ مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ الگ گھر نہیں ہے تو ایک گھر میں بھی اس کی پریویسی یعنی ہوم ویدن ہوم ہونا چاہیے اور وہ اپنے معاملات کو خود ڈیل کرے بہت سارے ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں وہ خاص طور پر اس فکر ہوتے ہیں جب ایک گھر میں دو تین بہویں ہوتی ہیں اور ان کے پھر بچے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا ہر ایک یعنی سب فیملی کا بہنی بڑی فیملی اور اس کی جو ایک چھوٹی فیملی ہے اس کی پریویسی بلکل اوور لکھ ہو جاتی ہے ہمیں ریسپونسیبیلٹی کسی کی کیا ہے اور حقوق کسی کے کیا ہے یہ سارے کے سارے ایک اجتماعی حقوق بن جاتے ہیں انفرادی حقوق کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں پتا چلتا کہ اس گھر میں ریسپونسیبیلٹی کس کی ہے اور حقوق کس کے ہیں لہٰذا جو بندہ تگڑا ہوتا ہے جو بندہ منپلیٹیو ہوتا ہے وہ اپنے حقوق زیادہ لے لیتا ہے اس کی کاسٹ کے اوپر کہ جو تگڑا نہیں ہوتا اس لیے میرا تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں جس بچے کی شادی کریں وہ اور اس کی بیوی ان کو اپنے معاملات کو انڈیپینڈنٹلی ڈیل کرنا چاہیے اگر مالی وسائل اجازت دیتے ہیں تو ان کا الگ گھر ہونا چاہیے چاہے وہ قریب میں ہی ہو اور اگر مالی وسائل اجازت نہیں دیتے تو گھر کے ویدن ہوم بھی ان کی ایک پرائیویسی کو منٹین کرنا چاہیے اگر آپ کبھی بھی ساس اور بہو کے مسئلے کو مینلی پرابلم یہی ہوتے ہیں ساس اور بہو کا مسئلہ یا نندوں کے ساتھ مسائل عموماً مسائل جو ہے وہ بھائیوں کے درمیان نہیں ہوتے عموماً نہیں ہوتے ہو سکتے ہیں کہ ہوم بھی لیکن زیادہ تر خباتین کے درمیان پرابلم ہوتے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹلی میرے پاس باز وقت پیشنٹس آتے ہیں اس طرح اور میرے یہ جو سوشل میڈیا کا کام ہے اس کی وجہ سے نا وہ باز وقت میری میڈیکل ایکسپرٹیز کے علاوہ مجھ سے یہ بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں گو میں کبھی کلین نہیں کرتا کہ میں کوئی پرفیشنل کانسلر ہوں اور میں کبھی یہ پریکٹس کرتا بھی نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے معاملات کا پتہ لگتا رہتا ہے اگر آپ انڈیپینڈنٹلی ساس کی بات سنیں اور انڈیپینڈنٹلی بہو کی بات سنیں تو بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کے قصور کس کا ہے اپنے پیراڈائم کے اندر ساس بھی ٹھیک ہوتی ہے اپنے پیراڈائم کے اندر بہو بھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر جب 18 افراد رہتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ حقوق کس کے ہیں اور رسپونسیبیلٹی کس کی ہے اور کس کی رسپونسیبیلٹی کو کس نے کرنا ہے فرض کہنے گھر میں 8 بچے ہیں اور کوئی بندہ آئس کریم لے کے آئے گا تو اس کو 8 پیکٹ آئس کریم کے لانے پڑیں گے کیونکہ اگر وہ 8 پیکٹ نہیں لائے گا تو ہو سکتا ہے اس کو اپنے لیے صرف 2 پیکٹ لانے تھے لیکن وہ مجبور ہے کہ 8 پیکٹ لانے کے لیے کیونکہ وہ پتہ نہیں ہے کہ کس کی رسپونسیبیلٹی ہے اور کس کی نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کے سوال کا جواب سوری بات ذرا لمبی ہو گئی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے پرابلم حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں لیکن اگر مجبوری میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے اس پر جو بات ہے وہ پہلے بھی میں کر چکا ہوں اور پھر بھی انشاءاللہ میں کبھی کروں گا شکریہ